ٹی وی نائن بھارت ورش پر ہم نے آپ کو بھارت کے خلاف ایک نئے گلوبل خطرے کے بارے میں سب سے پہلے بتایا تھا ایک خوفیہ رپورٹ میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ تحری کے طالبان امیرات یعنی ٹی ٹی اے نام سے ایک نیا آتنکی سنگتھن بنا ہے جس میں حقانی جائش اور لشکر کے آتنکیوں کی ٹولی ہے لیکن اب ٹیرر ورلڈ سے اس سے بھی بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے افغانستان میں طالبان کے ساتھ جنگ لڑنے والے جائش اور لشکر کے آتنکی اب کشمیر کی طرف پوچھ کرنے لگے ہیں اس کے علاوہ بھارت کو کیسے دہلانے کی سوچ رہا ہے کھراسان موڈیول دیکھئے اس رپورٹ میں آئی ایس آئی کے ہیٹھکوارٹر میں ایک میٹنگ چل رہی تھی مدہ تھا افغانستان میں کیسے طالبان کو مضبوط کیا جائے تب پٹھان لینٹ کے تین سو پچھتر زلوں میں سے مشکل سے بیس زلوں پر طالبان نے قبضہ کیا تھا افغان سیکیورٹی فورسز کے جوان پوری طاقت سے طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے پاکستانی سینہ کو افغانستان بھیجنے کا پلان ایکسپوز ہو چکا تھا کیونکہ افغان آرمی نے طالبان کے ساتھ مل کر لڑ رہے پاک فوج شکریہ افسروں کو زندہ پکڑ کر باجوار برگٹ کی تھو 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 کر دی اس میٹنگ کے بعد فیض حمید نے وہی کیا جس کی امید ایک آتنگ کی ملک سے کی جا سکتی ہے فیض نے لشکر چیف فاپس سعید اور جیز چیف مولانا مسود ادھر سے بات کی اور اگلے ہی دن آٹھ ہزار دہشت گردوں کی ٹولی افغانستان میں اتار دی طالبان کے پاس پاکستانی سینہ کے ہتھیار تو پہلے سے ہی تھے لیکن لشکر اور جیز کے اپنے گھاتی دستے کی آجانے سے طالبان اور مضبوط ہو گئے وہ گاؤں کے گاؤں شہر کے شہر اور سوبے کے سوبے جیتتا چلا گئے 11 جولائی آتے آتے طالبان نے 395 میں سے 200 زلوں پر قبضہ کر لیا ملہ برادر کمیشن کابل میں یہ تیزی اس لیے آئی تھی کیونکہ پاکستان کی ٹیرل گروپ بھی طالبان کے ساتھ افغان فورسز کو ٹارگٹ کر رہے تھے 15 اگست کو پٹھان لینڈ کا سب سے مین کنہ طالبان نے گرا دیا کابل فتح کا اعلان ہو گیا اور اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں جشن شروع ہو گیا پاکستان سے طالبان کے جشن کے کئی ویڈیو آئے تھے لیکن طالبان کی جیت کی خبر کے بیچ کسی کا اتھیان اس پر نہیں گیا کہ جیش اور لشکر کے جو 8000 آتنکی افغانستان گئے تھے ان کا کیا ہوا آج ٹی وی نین بھارت ورش پر ان آتنکیوں سے جڑا بڑا کھلاسہ ہونے جا رہا ہے ورلڈ بریکنگ نیوز نمبر ون افغانستان گئے لشکر اور جیش کے آتنکی پی اوکے کے ٹیر گروپ کیمپ میں لاؤ ٹائیں ورلڈ بریکنگ نیوز نمبر ٹو لشکر اور جیش کے آتنکی پی اوکے کے دس ٹریننگ کیمپ میں شفٹ کر دیے گئے ہیں ورلڈ بریکنگ نیوز نمبر تھری ٹالیبان کو جیتنے والے ٹیرر بریکٹ کو آئے سائی نے مشن کشمیر کا زمہ سونپ دیا ہے خوفی ایجنسیوں کو ایک کنفرم ریپورٹ ملی کہ ٹالیبان کی مدد کے لیے افغانستان گئے ہزاروں آتنکی پاکستان آتے دیکھے گئے ہیں اور پی اوکے میں مزفراباد کے نزدیگ چیلہ بندی کے علاقے میں ان آتنکیوں کی مومنٹ ٹریس ہوئی ہے انہی علاقوں میں ٹیرر کے وہ دس کیمپ چل رہے ہیں جہاں ٹالیبان کی مدد کرنے والے آتنکیوں کا ٹیرہ ہے یہ کندھار اور سپین بولڈک کے راستے پی اوکے پہنچے ہیں اب ہم آپ کو پاکستان کے گریہ منتری کا ایک بیان سنانے جا رہے ہیں جسے سننے کے بعد ساری تصویر صاف ہو جائے گی کہ آخر کیوں آتنک دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو اس کا پاکستان کنیکشن ضرور ہوتا ہے جسے بھی آئیسائی کے اس لیٹس پلان پر شک ہو وہ ذرا یہ تصویر دیکھ لیں سوشل میڈیا پر ایک تصویر تیزی سے وائرل ہو رہی جس میں آئیسائی کے چیف فیض حمید تالیبان کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ نماز عطا کرتے دکھائی دے رہے ہیں تاوا کیا جا رہا کہ تصویروں میں ملہ عبدالگنی برادر اور شیخ عبدالحکیم دکھ رہے ہیں حالانکہ بھارت کی مشکل یہ کہ وہر کا ٹرپنتی ٹریلر برگیٹ کو کھٹکتا ہے مغلوں اور انگریزوں کے بعد مذہب کے نام پر اب کا تلیام کرنے والے دہشتگردوں کی نظر دلی کی اوٹ دکھ رہی خوفی ایجنسیوں کو انپٹ ملا کہ اسلامیک اسٹریٹ کے خوراسان موڈیول نے بھارت میں بم دھماکے کا پلان بنایا اور آئیسیس کے نے اس ساجش کو انجام دینے کے لیے بھارت میں موجود سریپرسل سے کونٹیکٹس کیے ہیں ابھی تک جو جانکاری سامنے آئی اس کے مطابق آئیسیس کے کے نشانے پر رائٹ ونگ کے نام ہی نہیں تھا اور دھارمی کے ستھل حالانکہ بھارت آتنگ کے ہر چال کو مات دینے کا انہاں رکھتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں نیو انڈیا کی انٹی ٹیرر پولیسی کا لوہا دنیا ماننے لگی ایسے میں کیا خوراسان اور کیا لشک دیش ہر چنوٹی کو روندنے کے لیے تیار دلی کا میسیج ہر ٹیرر بریگٹ کو ایک دم کلیر چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں یہاں ریپورٹ ٹی وی نین بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر